جو بھی ہے تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھلا دیں گے جو بھی ہے جو بھی ہے تقرار کی باتیں دل سے ہاں سے نکالا آپ کی بھرپورتالیاں چاہمبا جو بھی ہے تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھلا دیں گے اور پاک سے دلہناتے ہی سارا کشمیر سجا دیں گے اور سن لے پاکستان پیار کا یہی راستہ باقی ہے تم اچھی سی لڑکی دیکھو ہم راہل غاندی بیادیں گے تم اچھی سی لڑکی دیکھو لیجیے مطروں میں کرم آگے بڑھاتا ہوں اور واتبارن ایسا ہو گیا ہے کہ میں پھر ہریانے کے چھوڑے کی طرف آپ کو لے کر چلنا ہوں ایک عدبوت کبھی اس منچ پر ہے جس کا نام آنی لگر بنچی ہے دوستوں میں سچ بتاتا ہوں ہریانوی ہاششے کا پچھلے بیس ورش کا یدی کوئی ستھروادھیک ایسا کبھی ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ہونا ہاششے کی سفلتا کی گارنٹی ہے تو ان کا نام آنی لگر بنچی ہے ہریانا مست پردیش ہے اس کی باتیں میں نے آپ کو بتائی آجا آنیل آجا وہ ہریانے میں وہ ایک رہتک میں تاؤ سے ٹیٹی نے کہا کہ ٹکٹ دکھا تاؤ نے وہ دھوتی میں سے مولا دھولا ٹکٹ نکالا ٹیٹی سے بولا لے دیکھ لے ٹیٹی نے ٹکٹ دیکھا بولا یہ تو تین سال پرانا سے تالیاں آپ چاہوں گا آپ کی تاؤ نے ٹیٹی کی طرف گھور کے دیکھا بولا ٹرین کونسی شوروم سے کار کے لائے آتا تیری پیس سال پرانے ٹرین چال ساکے ہے میرا تین سال پرانا ٹرین ٹکٹ نہیں چال ساکتا میں چاہوں گا ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے گا تو اس کبھی کا جس نے ہاشے کو چندوں میں لکھا گا کر لکھا اور اتنا بڑھیا وہ شلپ ان کے پاس ہے جو ہندوستان میں بہت کم کبھیوں کے پاس ہے بھائی انیل اگرونشی کبھی پاٹ کریں گے ایک بار تالیوں کے ساتھ سواگت کردیں انیل اگرونشی کبھی ماہ سرسوٹی کو نمن کرتا ہوں پاون منچ کو پرنام کرتا ہوں اور آپ کی اوبستیتی کو نمن کرتا ہوں شاہر پانچ لوگوں نے تالی بجائیر این دو فتح چل جائے گا کون کون تالی بجائے گا اور یہاں ناک آدمی ہمارے ہمارے جعان جان کی بات نہیں ہے جان کی بات کر رہا کوئی پریم کی بات کر رہا کوئی سðنگار کی بات کر رہا میرے پرین تمہارے جوس میں مکھی پڑی ہے گوھلا پڑی رہے نا دیس االی کتنا پی لے گی مستہ آدمی ہے انتر اوٹسکر کے انیل ادن ونشی دیش کے کونے کونے میں اور موسیقہ میں نے پھر ایک مہینے بعد فون کریا میں نے کہا سودھی بھائی کہاں میں نے کہا کس لئے بلا کبیتا کے لئے میں کہا کبیتا کے لئے اتنی دور دور بلا رہے ہیں وہ شک ہو گیا بھائی صاحب میں دھر گیا گھنٹی وجہ ان کا بیٹا آیا پاپا کہاں ہیں میں نے پھر ابھی ترممی کے ساتھ بٹن مانجے ہے میں نے میں سے کبیتا ہوا میں نے کہا سودھی بھائی کہاں بلا کناڑا تُو کہاں بہت بڑی آسا رام جی کی بات بتائی انہوں نے کبھی رام رحم کی بتائی کونم برما جی نے بہت اچھا قویتہ پاٹ کرا ویرس کا بہت اچھا قویتہ پاٹا بھی ہوا ایک بار کئی ہو جاتا یہ جب ہی آیا تھا شروع میں بارہ بنکی والا لڑکا اس نے بڑا کچھے گیت پڑے ایک بار اس کے من کے اندر بھی ویرس جا گیا یہ گھر میں گیا بھائی صاحب بولا سکتا میرے ہاتھ میں سوک دو حالات بدل دوا آگیا ویرس سب نے ویرس ہو جاتا کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا سکتا میرے ہاتھ میں سوک دو حالات بدل دوا اندر سے لوگا یای بولی پہلے پجامہ بدل لے تو ویرس بھی سکتے بس کی نہیں ہے بھائی صاحب یہ تمام میلائیں بیٹھیں میں کچھ ان کا کوئی چکر نہیں ہوا میں ان کو نمن کرتا ہوں چار پنکیاں بیٹیوں کے لئے پڑھتا ہوں پہلے اور بڑی اچھی بیٹیوں کے لئے بات کہ ہی چار پنکیاں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ اسے بیٹا بنا پالو تو ہی تھی ہاتھ چھولے گی اسے بیٹا بنا پالو تو ہی تھی ہاتھ چھولے گی کرو وشواس بیٹی پر تو یہ وشواس چھولے گی کبھی جیون میں بیٹی کو نظر انداز مت کرنا جرا سے پنک کھولو گے تو یہ آکاس چھولے گی جرا سے پنک کھولو گے تو یہ آکاس چھولے گی بہت شانتی سے سن رہی ہیں بہت بڑیہ سن رہی ہیں مہیلہ ہیں اتنی شانتی سے سن رہی ہیں دلی میں کبھی سمیلن ایک آڈیٹوریم میں ایک مہیلہ پندرہ منٹ سے گصے میں گھر رہی میرے کو گھر رہی ہیں ملتی ہے پتہ نہیں مہیلہ کہاں نبتہ دے بھائی سے پہلے مہیلہ کو ابلا کہتے تھے ابلا ابلا آج ناریوں کا سبلہ کہتے ہیں سبلہ ابلا کیوں کہتے تھے ان کو بھی نہیں پتہ مہیلہوں کو ابلا کیوں کہتے تھے میں بتاتا ہوں ابلا کیوں کہتے ہیں پتی خرچے کے تھوڑے پیسے دیتا تھا پیسے ختم ہو جاتے تھے پتنی پتی کے پاس جاتی تھی پیسے ختم ہو جاتے تھے ابلا کسی لیے کہتے تھے ابلا تالی تیسے مارے نہیں بجھا رہے ہیں آج ماری سبلہ ہے اور مہیلہ کو آپ کوئی سوچے آج مہیلہ بہت ایڈوان سے بھائی سے کوئی سوچے آج کہ مہیلہ کو بے کوپ بنا دے سمبھل ہی نہیں ہے یہ بھائی سے کوئی ایک پتی پتنی کے پاس گیا بولا گورنمنٹ نے گوشنا کریے جس کو جس کے پاس ایک بچہ ہوا گورنمنٹ اس کو تس ہزار روپے مہینہ دے گی اب ہمارے تو تمہارے لے دے کے کہ یہ بنتو ہے گورنمنٹ ہمیں تس ہزار دے دے گی تو پورا نام آنے تو ایک بات کہوں گولی بول بولا میرا ایک بچہ جائب پرمگی سے پتنی بولی لیا وہاں سے بچہ لے کر آیا جھر پر آکے بولا اپنا بنتو نہیں دکھائی دے گا پتنی بولی بنتو گوشتہ پیتا جی لے گی اور یہ تو مہیلہ اتنی شانتی سے بیاتھی ہے پرین بھائی ہمارے اگر یاد ہے کہ مہیلہ اتنی لوگ آئی دے چھپ بٹھا دو صحیح بٹھا دو صحیح بٹھا دو کھڑے ناس ہو جیے کتیب صحیح بٹھا دو کھڑے ناس کی پرکار ہی ہوتے ہیں میری بھائی جانتا ہے صحیح بٹھا دو کھڑے ناس ہو جیے بائی سے وہ ایک نے ہیلیگوپٹر چلانا سیکھ لیا دروانوں نے کہا ہیلیگوپٹر سیکھ لیا ایک بار ہم کو بھی شہر کروا دے بولا ہیلیگوپٹر شہر گھوٹ مچاتے گا اور ہی بولا نہیں مچائیں گے بٹھا لے اپنے ہیلیگوپٹر نے پورا پریواری شرط میں بٹھا لیا کوئی شہر نہیں مچائے گا وہ ہیلیگوپٹر کافی چاہی ہو تو کھڑا کے لے گیا کوئی نہیں بولا منا کرکھی دی پورے پریوار کو پیچھے مردے دیکھا سارا پریوار نراج ہوا پڑا اور ہی بھلا کوئی کچھ تو بولو کوئی نہیں بولا اس نے بڑی ماں سے کہا ماں کوئی کچھ بول ماں بولی بیٹا میں اب کیا بولوں میں تو جب ہی نہیں بولی جب ترا باپ نیچے گھر گیا تھا مازون اور ہمارے تو کھو بھی ایک سے پوتھ ہوتے اور پڑ دیسو کا پناہ جتنا بڑا ہوتا جاگر اتنا دھارنک ہوتا جائے گا ہمارے اریانا کا پناہ کھو بڑا ہوتا جاگر اتنا رنگین ہوتا جائے گا ابھی میں میٹروں میں آیا میں وہ کھو مل گیا میرے سے کہا آرہ چھوڑے بلویر کا ہے میں نے کہا میں کھو نبی نیت ہے بلویر زنگ کھرو بلویر کا ہے میں نے کہا بلویر کا کونی تاؤ پر تاؤ تو تاؤ تا کہاں چین تاؤ کو میں نے کہا تاؤ تین بار منا کر دی میں بلویر کا کونی پر تاؤ پھر سرو بلویر کا ہے میں نے بھی غصے میں کہا دی ہاں بلویر کا ہوں بولا ہوگا بھائی بلویر کا پر تولانگ تا کونیا یہ مستی ہمارے اریانہ کے ایک بار اریانہ کی مستی کے لئے تالیہ مجھے جوڑ دار مل کے آپ کو دو چار چھنٹ سنا کے مرے پاس سمیں کی بہت پڑا سمیں پر بھی بھائی نے دیا ہے کیونکہ لمبی تین اور سمیں بہت ہو گیا ہے سنیے گا صاحب کہ اس بار موڈی جی کی آئی سر ایکار دیکھو سب کو امید ہے کہ اچھے دین آئیں گے اور کیجری جی سوچ رہے میرے دھرنوں کے لئے کہیں آلی شان ایک چبو تلا بنائیں گے دو میڈل جیتے ہیں وہ اولمپک میں مہیلاؤں نے اسی در کیجریوال صاحب نے دل دی میں ایک بیان دیا میری بچپن سے لڑکی بننا چاہتا تھا مجھے موڈی جی نے روک لیا پانچ کمروں کا خلیٹ ہے کیجریوال صاحب کا ایک کمرے میں پورا پریوار رہتا ہے باقی چار میں موڈی کے خلاف سبو تکٹھے گھر کہ اس دیوار موڈی جی کی آئی سر ایکار دیکھو سب کو امید ہے کہ اچھے دین آئیں گے اور کیجری جی سوچ رہے میرے دھرنوں کے لئے کہیں آلی شان ایک چبو تلا بنائیں گے آڑوا نی سوچ رہے پی ام تو بنے نہیں آڑوا نی سوچ رہے پی ام تو بنے نہیں لگتا ہے سیدھے راشت پتی ہی بنائیں گے اور راہل جی بولے نہیں کانگریس کے بھروسہ لگتا ہے شاندی میری موڈی جی کرائیں گے چار لوگوں کو بھائی صاحب بھلایا بھی راشت پتی نے بولے پاکستان کو نپٹانا بھائی صاحب چار لوگوں کو بھلایا بولے کس کس کو بھلائیں بولے پہلے رامدیو جی کو بھلا لو بولے رامدیو جی پاکستان کو کیسے نپٹا دیں گے بولے انہوں نے بڑے بڑے ادھوپتی نپٹا دیں گے بولے دوسرے بولے دوسرے کیجریوال صاحب کو بھلا لو وہ بھی نپٹا دیں گے اور بولا کیجریوال صاحب نہیں نپٹا سکتے پاکستان کو بولا نپٹائیں گے نہیں کم سے کم دکھی تو قرید دیں گے یہ بہت اکسنا ہے پیسے والے کمتالی بھائی اور بولا تیسرا بولا تیسرے بولا لو موڈی جی کو انتراشتے اس پر پر گھنڈا پھرائے اور بولے چوتھا آپ کو اگر اچھا لگے چوتھا آدمی جو انہوں نے چنا پاکستان کو نپٹائنے کے لئے تو آپ کی بھرپورتہ نہیں چاہتا پر بھی بھائی سنو چوتھا آدمی پھر میں بھلایا یہ بھلایا کہ اتنی لوگوں نے تالی بھلایا یہ پاکستان سارے چڑھتے ہیں میرے سے بھائی سے جڑھتے ہیں کیونکہ ان کو کیجریوال نے بھی نہیں بھلایا کہیں ابھی ایک دو سنیے گا صاحب چاروں نے اپنے اپنے حساب سے پاکستان کو کیسے نپٹایا ایک دو سنیے گھومہ کے مہر ڈالوں گا بھائی بہت ہی بڑھی آئی اور یہ دوست میرا پر روتے ہوئے آگیا بھائی ساں دوست روتا وہ آیا بولا یار دادا جی گزر گئے ہیں رہا میں نے کہا کیسے گزر گئے بولا یار بابا رام دیو نے مروا دیا رہا میں نے کہا تیرا دادا رام دیو نے کیسے مروا دیا بولا یار ٹی وی کے سامنے یوک سیکھ رہے تھے صبح چار مجھے بابا بولا جیسے جیسے کہوں میں ایسے ویسے کرتے جانا دادا میں نے بھولے بھولے بابا بولا ساس کھینچو بانا جی نے کھینچ لی بابا بولا اور کھینچو دادا جی نے سونڈی تک کھینچ لی بابا بولا اور کھینچو بھائی سب اتنی دن میں لائک چلی گئی تھوڑی دیر میں بھگوان نے میرا دادا جی کھینچ لی کتنی دیر میں لائٹ آگئی بابا رام دیو پیوے سے بول رہے تھے کہ اس پرکار سے تمام روگوں کا نیبارن کیا جائے کہ رام دیو بولے یہ دی اپنی پہ آگیا تو پیٹ کی تیرے تجھے گھوما کے مار ڈالوں گا اور کے جو بولے اپنے ہی مفلر سے تیرا میں اور چوتھی پنٹی پہ پھر آپ کی تعلیہ چاہیے کہ میں نے کہا ہبھول کے بھی مجھ سے اولا جیو نہ لمبی لمبی کبیتہ سنا کے مار ڈالوں گا اور موڈی بولے چھپن انچی سینے کی قسم مجھے چھپنٹے رے ٹکڑے بنا کے مار ڈالوں گا چھپنٹے رے ٹکڑے بنا کے مار ڈالوں گا چھپنٹے رے ٹکڑے بنا کے مار ڈالوں گا میڈیا والے نے پوچھا موڈی جی سے ایک پردان منطر ہی وہ تھے ایک آگ ہو سنا کے آپ بھی نہیں بولتے موڈی جی نے کہا خبردار میرے لیے ایسی کوئی بات کری میں ویسا پردان منطر ہی جو خاموش رہتے تھے بولے آپ کیسے ہو تو موڈی جی نے کیا بتایا کس کی مجال میرے سامنے جبان کھولے کس کی مجال میرے سامنے جبان کھولے مورلی منوہر آڑوانی تک مون ہے اور رومنگ میں جیٹلی ہے رومنگ میں جیٹلی ہے لوکل میں امیتی شاہ میرے پاس گجراتی ڈویل سن فون ہے کہ اوہ ہمار کو بھاگئی جو دنیا میں چھا گئی ہے آنیا ہوہ جانتا ہے بھارتے کا شیر موڈی دنیا کا ڈون ہے بھائی بہا ہواہ سترہ سینک ماردی سیمہ پر ہمارے بھائی صاحب سترہ اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں بھائی صاحب نوٹ بندی پچھلے سال ایک آدمی میرے پر ہوتا ہوا آیا کہہ رہا موڈی جی نے مروا دیا میں نے کہا کیا ہوا کہہ سارا ایک راج کے اندر ہمیں تباہ کروا دیا میں نے کہا کیسے مارا تمہارے بار کالا دھن ہوگا وہ لے وہ تو تھا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کس طول پی دینا چاہیے میں نے کہا بھائی دیکھ موڈی کسی کالی چیز کو نہیں چھوڑیں گے سب کو سفید کر دیں گے جو میں نے اتر دیا آپ کی تعلیوں کو مرہا موڈی جی کسی کالی چیز کو نہیں چھوڑ سب نہ سپید کر دیں گے وہ لے کیسے میں نے کہا دیکھ امریکہ کا راشت پتی سرکار بنانے کی بات کری تھی یہ بھی پہلے کالی تھی لیکن سنیے گا صاحب چار پنگتی بولا موڈی جی مل گئے تو کیا کہنا چاہوں گا کہ کیا پتہ تھا رات و رات ہو جائے گی ایسی بات یاد کرنا وہ تاریخ جب ایک رات کے اندر کیا ہوا کہ کیا پتہ تھا رات و رات ہو جائے گی ایسی بات ایک فرمان سے ہی سڑک پہلا دو گے اور ہمیں کیا پتہ تھی ایسی کڑک بنے گی چائے ایک گھونٹ میں ہی ساری جیم کو جلا دو گے کہ جیو میں ریلال کی آشیشی امبانی کے لیے جیو میں ریلال کی جیو جیو میں ریلال کی آشیش چوتھی پنگتی بے بھرپور تالیاں چاہوں گا صاحب کہ جیو میں ریلال کی آشیشی امبانی کے لیے باقیوں کو چاہے والی کے تلیتھما دو گے اور آپ میں لگائی چھوڑی دیش کا کسور کیا ہے لگتا ہے دھیرے دھیرے سب کی چھوڑا دو گے لگتا ہے دھیرے دھیرے سب کی سنا دے بھائی سب سترہ سینک 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 پر ہمارے ہمارے بتا جے نا پریمین بھائی کتنی دل پر ہمارے ہاں وہ سنا ہونا نمبر والی سنا دیتا ہوں سیما کے اوپر بھائی سب سترہ سینک ہمارے مار دیئے پورا پورا پاکستان پریشان ہو گیا بھائی سب راشپتی نے بلائے بھائی کتا ہواں کے ملٹری چیف کو بولا یہاں ہو پتا کرو اندوستان اتنا بڑا دیس ہے ہمارے 38 سینک گھر میں گھستے مار دیئے پتا کرو کہ کون سے پرامت سے لوگ آئے تھے بولا یہ اریانہ سے آئے تھے بولا تر کو کیسے پتا اریانہ سے آئے تھے بولا ایک سینک دوسرے سے کہہ رہا تھا مار سالے کا ریکٹا ہمیں تو تنیمی سواس ہو گیا کہ اریانہ سے آئے تھے بولے بھائی ایک کام کیجئے گا بھائی ساب آخری بولے بولو بولے ایسا کرو کہ دونوں دیشوں میں پیار جوڑ لو بولے پیار جوڑ نہیں سکتا سامن بولے کیسے جوڑے گا موڈی جی کو خون کرا بھائی راشپتی نے کہ پیار دونوں دیشوں میں جوڑنا چاہیے اور پیار جوڑ لو موڈی جی بولے ایسے نہیں جوڑے گا بولے کیسے جوڑے گا بولے اریانہ سے کچھ کے بتاؤں گا بھائی ساب ساڑھے بارہ بجے موڈی جی کا میرے پاس فون آیا تھا جس کو یقین و تعلیم بجا دو نہیں میرا کیا لوگے ساڑھے بارہ بجے بھائی ساب آپ ایسے مطے کو سکی درشتی سے آیا تھا ٹیلی فون ساڑھے بارہ بجے موڈی جی کا فون آیا بولے بھائی دونوں دیشوں میں پیار جوڑنا جوڑ لوں میں نے کہا ہاں سر جوڑ لیجئے گا بولے کوئی دکت دیش کو میں نے کہا کوئی دکت نہیں ہوئی پھائیدہ ہوگا اپائے میں بتا دیتا ہوں چار بنتی میں میں نے اپائے بتایا کہ دونوں دیشوں میں پیار کیسے جوڑے گا موڈی جی میں نے کہا سنو اور آپ پاکستان کے راشپتی کو بتا دینا کہ دونوں دیشوں میں پیار کیسے جوڑ سکتا ہے کہ جو بھی ہیں تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھلا دیں گے جو بھی ہیں جو بھی ہیں تقرار کی باتیں دل سے ہاں سے ہاں سے نکالا آپ کی بھرپورتالیاں چاہنگا جو بھی ہیں تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھلا دیں گے اور پاک سے دلہناتے ہی سارا کشمیر سجا دیں گے اور سن لے پاکستان پیار کا یہی راستہ باقی ہے تو مچھی سی للکی دیکھو ہم راہنگاندی بیادیں گے تو مچھی سی للکی دیکھو بہت 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 ب بلے پیتا جی تُو کون سا پردان منتری لاغ رہے ہیں تیرہ بھی نہیں مٹھلی آتھی آتھ بھائی سے تو اپنے کو یہ والی پڑھائی پڑھ لی اپنے کو تینشن والی کوئی پڑھائی نہیں جوڑ دا تالیاں بجاو نیک انتیم کبھیتہ پڑھے گر اپنا اسپانی دو کہ آج کل کے بچے گجب ڈھا رہے ہیں پرکشاو میں بھائی سب پتہ نہیں کیوں اتنے نمبر لارے ہیں ہم تو ساتھ آٹ بھائی تھے ہم تو ساتھ آٹ بھائی تھے پڑھائی میں خوب دل لگایا کرتے تب جا کے سب کے ملا کے ساٹھ ستر پرسنٹ آیا کرتے بہت اچھے ہوسلے اتنے بلند بھائی سب کبھی اداس نہیں ہوئے ہوسلے اتنے بلند کبھی اداس نہیں ہوئے ایک سال میں تو بھائیوں سے زیادہ پاس نہیں ہوئے گھر والوں نے جو پستک ایک بار دلوا دی بھائی سب ساری جنگی وہی چلا دی چھوٹے والا بھائی کہیں کہ اس نے پڑھا پورا جور لگا لیا اگلی کلاس میں نہیں چڑھا آخر میں نانی کٹھوانا پڑا دراصل اسے جبردستی سکول میں ڈلوا دیا پہلی ککشہ میں داخل کر آیا تھا پانچ سال بعد پہلی سے ہی اٹھوان دیا میں ہی بھائی اسی بینکس میں بیٹھا اور اس پنگتی بھی آپ کی تعلیاں چاہوں گا صاحب آپ کا سمر تو ناشرواد چاہوں گا پہلے میرے نمبر سننا پھر اس کے بعد مرے اکیلے کے بھائی سار تیتیس پرسنٹ نمبر آئے تھا وہی بات ہے پندرہ بیس لوگوں نے تڑھئی بجائی ہے باقی کو کوئی خوشی نہیں ہی میرے نمبروں کے بارلہ میرے اکیلے کے تیتیس پرسنٹ نمبر آئے تھے گھر والوں نے جیشن بنائے تھے سنو جب میں ریجلت دیکھ کر گھر لوٹا تو عدبوت گھڑی تھی جب میں ریجلت دیکھ کر گھر لوٹا تو عدبوت گھڑی تھی بڑی بوا دروازے پہ آرتی کا تھال لیے کھڑی تھی بہت اچھے کہنے لگی بچے نے اتحاس رچ دیا کہنے لگی بچے نے اتحاس رچ دیا اور اسی خوشی میں سبیرے کی سوامنی سام کا بندارہ رکھ دیا پیتا جی نے تیتیس پرسنٹ کی خوشی میں پورے گھر میں سفیدی کروا دی پیتا جی نے پورے گھر میں سفیدی کروا دی اور مارک شیخ شیشے میں جڑوا کے بڑی اممہ نے تو یہاں تلک کہہ دیا دادی اممہ نے تو یہاں تک کہہ دیا اب جب تک اس بچے کی پڑھائی چلے گی گھر میں دیسی گھی کی اہند جو جلے گی یہ الگ بات ہے پڑھائی بیچ میں چھڑوانی پڑی باؤدی چھے مہینے سے پہلے جو جانی پڑی بہت اچھے لیکن نہ کوئی شکوا نہ کوئی گلہ داخل آخر کورسپونڈس میں ملا کیونکہ ہمارے سمیں میں بچے پڑھائی سے بلکل نہیں گھوراتے تھے ایک کخشہ میں کئی کئی سال لگاتے تھے اور کئی بچوں کو تو رشتے بھی سکول کے دھرو آتے تھے پر بھی مہین بھائی کی شادی سکول سے بھی ہے کہ چھٹری میں پڑھتا چونہی سال کا ڈھینگ ہو گیا ہمارے سمیں میں بچے پڑھائی سے بلکل نہیں کخشہ میں کئی بھرش لگاتے تھے کئی بچوں کو تو رشتے بھی سکول کے دھرو آتے تھے اور بھائی صاحب کئی بار تو سلیمس تک ایکسپائر ہو جائے کرتے کئی بار تو سلیمس تک ایکسپائر ہو جائے کرتے بچے بھائی پڑھے رہتے سام ماشٹر ڈیٹائر ہو جائے کرتے اور آپ کے بینک پہ اس بینک پہ آپ کا دھیان چاہوں گا جو بچے ایک کخشہ میں کئی بھرش لگا دیا کرتے جو بچے ایک کخشہ میں کئی بھرش لگا دیا کرتے انہیں اگلے سال کخشہ کا مونٹر بنا دیا کرتے جو بچے ایک اکشا میں کئی کئی ورش لگا دیا کرتے انہوں نے اگلے سال کا اکشا کا منٹر بنا دیا کرتے وہی بچے آج دیش کے وجیتا بن گئے اور اُشٹا ان کے سارے منٹر آج دیش کے میتا بن گئے لیکن آج کل کے بچے آج کل کے بچے جانے کی ستناو میں رہتے ہیں ہر وقت ایک ابحاؤ میں رہتے ہیں بچوں کا بچپن بستے کے گوز تلے دب گیا بچوں کا بچپن بستے کے گوز تلے دب گیا اور ماباب کا پیار کمپیوٹر ٹی وی و موبائل کی بھیر چڑھ گیا ماباب کا پیار دھنیوار نوشک ماباب کا پیار دھنیوار نوشک